ہوتے جا رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہم سچائی کو نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ ان چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں لیکن ہم دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ کے اندر یہ شور پیدا ہو کہ ہم کسی دوسرے کے کام آ سکے ہیں ناظرین تقیبا چار سال سے ہم بھی کام کر رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ نیگٹیف کیا چیز ہے اور پوزٹیف کیا چیز ہے نیگٹیف بہت سے لوگ دکھاتے ہیں اس میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے دیکھنے کا لیکن ہم اچھائی کے اوپر کام کر رہے ہیں اچھا کام دکھا رہے ہیں پوزٹیف چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں پھر بھی ہمارے ویورز اسے دیکھنی رہے ہوتے ہیں ویڈیو ہمارے دیکھنی رہے ہوتے ہیں ناظرین آج کی جو ویڈیو ہے اسے آپ نے ضرور دیکھنا ہے اور آپ کو ایسے بچوں سے ملوائیں گے چونکہ یتیم ہیں اور یہاں پہ بے آسرا لوگ ہیں یہاں پہ رہتے ہیں ہینڈ کرپس ہاتھ سے بنی چیزیں جو ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے بڑی خوبصورت بڑی پیاری بڑی چیزیں انہوں نے بنا رکھی ہیں اور یہ کافی اچھو ہے ان کا ایک سٹرپ ہے ان کے فیچر کے لیے بھی اچھا اچھا کیا نام تھا اریبہ اریبہ نے بڑی اچھی چیز بنا رکھی یہ کیا ہے اچھا یہ ہارڈ نہیں ہے تو یہ کیا بنایا ہے یہ مطلب جھوپری اچھا یہ انہوں نے ساتھ میں چھوٹا چا پپی بھی رکھا ہوئے اس کو میرے ہال میں اس کے یہ گھر بنایا ہوئے اچھا آپ نے کیا اٹھایا بڑی اچھا اس پہ تو آپ نے چاول نچاور کر دیئے میرے ہیال میں کچھ ایسا لگ رہے ایسے ہی ہے نا جی اچھا بڑی پیاری بچی ہیں جنہوں نے دیکھیں انہوں نے کیا بنا رکھا ہے اچھا آپ نے کیا اٹھایا ہوئے یہ پینسل پینس ور رکھنے کی چیز ایسا ہی ہے نا جی مزاد ہے گھر جیسا محول ہے نا دعا کیا کریں آپ کی دعا جو ہے نا وہ کافی ضرورت پڑھ دی گئی ہے ہم کو بھی ان سب لوگوں کو بھی تو ان سب کے لیے دعا کیا کریں جنہوں نے آپ کو یہاں پہ رکھا اور ان کے لیے بھی اور ماں باپ کے لیے خاص طور پر ایسے ہی ہے اچھا میں آپ پہ باتا ہوں میں جب تھرڈین کا تھا تھرڈین یہ کا تھا تو میرے ماں باپ کی بھی ڈیت ہو چکی تھی تیرہ سال کا تھا تو اس کے بعد میں خود سے سٹڈی میں نے کی بھائیوں کے ساتھ رہا اور آج الحمدللہ یہ کہ میں سویٹ ہوں ہر جگہ پہ تو مجھے بھی ایسے بچوں سے مل کے بہت خوشی ہوتی ہے دل کرتا ہے کہ میں ایسے بچوں سے ملوں آپ لوگوں سے گپ چپ کروں آپ لوگوں سے بات کروں آج جو ہم اپنے برگرام دکھاتے ہیں جس طرح میں کھڑا ہوں یہ ایک یتیم خانہ ہے جس کا نام ہے گونسلا بہت سے انہوں نے بڑی اچھی جگہ انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اور بہت زبردست یہ امارت ہے بہت زبردست بیلڈنگ ہے جہاں پہ بچوں کو پناہ دی جارہی ہے اچھا ناظرین بچے جو ہیں ان سے ہم سوال جو آپ کریں گے ان سے گپ چپ کریں گے ان کی آپ بیٹی جو ان کی زنگی کے ساتھ جو گزرے واقعات ہیں وہ ہم سنیں گے اور بڑا دکھ ہوتا ہے ویسے ایسے جگہ پہ آکے لیکن یہ خوشی اس بات کی ہے کہ ہم ان بچوں کی رہائش کے والد سے جو انتظامات کی جاتے ہیں بڑے اچھی انتظامات کی جاتے ہیں ہمیں دیکھ کی بڑی خوشی ہوتی ہے جو لوگ مام باب کے بعد مام باب کے جانے کے بعد کوئی تو ہے ان کا جو ان کا خیال رکھ ایک نام مجھے یہ بتاؤ کب سے ہو آپ یتیم خانے میں میں دو سال ہو گئی دو سال یہاں سے حاصل رہتی ہو نہیں تعلیم حاصل ہو رہی ہے یہاں پہ آپ کو کوئی پریشانی کوئی دکت تو نہیں ہے نہیں ہمیں خوش ہیں آپ جی ہم خوش ہیں چلو اللہ تعالیٰ آپ کا جو انہ مستقبل اچھا کرے اور آپ اسی طرح پڑھتی رہیں اور اپنی ماما کا سہارا بنے ایسے ہی ہے جی ناظرین اسی طرح یہاں پہ دکیبن پچاس سے ابو بچے موجود ہیں پچاس سے زائد یہاں بچے موجود ہیں ہر بچے کی اپنی ایک داستان ہے عریبہ نام ہے آپ کا آپ کب سے ہو یہاں پہ مجھے نو سال ہوگی نو سال سے یہاں پہ ہو تو نو سال سے ناظرین دیکھ لیں کہ نو سال سے یہ بچی یہاں پہ اپنا گھا میں موجود ہیں اور یہ سٹڈی بھی کر رہی ہیں آپ یہاں پہ آپ کے محمد پا کو کیا ہوا تھا میرے ابو کو میدی کا کینسر تھا اور میری امی زندہ ہے میری امی کشمیر ہی ہوتی ہے انہوں نے یہاں پہ کیوں چھوڑا آپ کو بجا کیا تھا اخرجات پورے نہیں ہو سکتے تھے اس وجہ سے تو آپ کے بھائی بغیرہ نہیں ہیں بھائی ہیں لیکن چھوٹا ہے وہ پڑا بھی مستقبل پہ کیا بننے کا پروگرام ہے آپ کا وکیل وکیل دیکھیں ناظرین کے ننے مونے بچے ہیں اور ان کی خوشات کتنی ہوں گی اور ان کے مستقبل کے جو ارادے ہیں وہ کیا ہیں انیلا آپ کب سے ہوئے ہیں مجھے ایک سال ہوگی ایک سال تو آپ کے ماما زندہ ہے ماما زندہ ہے پاپا فوت ہوگا ان کا ہیڈ اٹر کو ہوتا ہے تو یہاں پہ سٹڈی آپ حاصل کر رہی ہیں بڑھائی کر رہی ہیں آپ اچھے طریقے سے کر رہی ہیں کوئی مسئلہ پریشائن تو نہیں ہے نہیں کوئی مسئلہ پریشائن بہر ہم سکول جاتے ہیں بہر سکول جاتے ہیں تو اس سارے خراجات یہ ادارہ کر رہا ہے بڑی اچھی بات ہے ناظرین اور صرف یہی ہے ادارہ نہیں گونسلہ ہی نہیں بلکہ اور بھی پاکستان میں ایسے ادارے موجود ہیں اسلام آباد رولپنڈی کے دنوہ میں ایسے ادارے موجود ہیں جو کہ بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں یتیم بچوں کو پناہ بھی دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کے اخراجات بھی پورے کر رہے ہیں اور ناظرین یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کا پیسہ آپ کے کام آئے گا بنایا گیا ہے اور یہ پرائیویٹ ادارہ ہے اور اگر آپ آنا چاہیں خود سے وزرٹ کرنا چاہیں تو آپ بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں بچوں سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں اور بچوں کے لیے کوئی توائف اگر آپ دینا چاہتے ہیں گفت پر دینا چاہتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اماؤنٹ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں جو نمبر آپ کو پروائیڈ کرنگ کچھ پہ بھی آپ کال کر سکتے ہیں تو وہاں بھی آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں آپ کب سے ہیں پانچ سال سے پانچ سال سے تو آپ کے گھر میں ایسے کیا معاملات تھے کہ آپ کو یہاں پہ چھوڑ دیا گیا والد صاحب آپ کے زندہ ہیں ایک میں سے کوئی دیت ہو چاہتے ہیں دونوں کی دیت ہوئی ہے دونوں کی دیت ہوئی ہے بڑی افسوس کی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے ہو اور آپ کے مستقبل اچھا ہو تو یہاں سے آپ سٹیڈی کر رہی ہیں کون سے سکول سے اسلام آباد مارل یہاں پہ خوش ہیں کوئی مسئلہ بہتشانی تو نہیں ہے سپارہ پڑھتے ہیں کھیلتے بھی ہیں سٹیڈی کا باقی ملتا ہے اور ہینڈی گراف کا کام ملتا ہے بڑی اچھی بات جی جو نے بتائی ہمیں کہ ہینڈی گراف جو کہ سلائی کھڑائی کا جو کام ہوتا ہے ہاتھ سے جو کیے گئے کام جو ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پہ سکھاتے ہیں اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ کب سے آپ یہاں پہ کام کر رہی ہیں اور کب سے ان بچوں کی آپ دیکھ بھل کر رہی ہیں میں درائیون کے پاس اور مجھے یہاں پہ ان کے لیے ایزا قرآن ٹیچر کے لیے ہائر کیا گیا ہے اور باقی میں ان کو یہاں دیکھتی بھی ہوں تو کافی مزہ آتا ہے مجھے ان کی ہیلپ کرتے ہوئے بھی اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے لیکن مجھے یہاں آ کر بہت اچھا لگا کیونکہ جائے سے باتا یہ کام کرنا بڑے سواب کا کام ہوتا ہے اور پھر دل کو خوشی ملتی ہے آٹومیٹکلی ایسے بچوں کے ساتھ دل لگتا ہے اور پیار آتا ہے ان پر ان سے دل کرتا ہے کہ بچہ ان کی خدمت کرے تو ان بچوں کی خدمت کرے وہ چھوٹے بچے بھی ہیں اسٹرم موجود ہیں نیو وینرس جی ہم ان کو بات ٹرپے لے کر گئے تو اس طرح کی ہماری بیچ میں ان کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے ناظرین یہ جو روم ہے بچوں کے سٹڈی کے لیے بھی ہے اور اس کے علاوہ بچے یہاں ریفرن ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے میرا کیمرہ آپ کو دکھائے گا یہ بچے سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے ننے ملنے پیارے سے بچے ہیں یہ پھول جیسے تو ان بچوں کے لیے ہی یہ یتیم ہانہ بنایا گیا پناہ کا بنائی گیا اور یہاں پر ان بچوں کی کفالت کی جاتی ہے مطلب یوں کہہ لیں آپ کے سواب کمانے گا اگر آپ نکلیں تو اس طرح کے ادارے پر نظر رکھنے چاہیے اگر آپ کچھ مانٹ دینا چاہ رہے ہیں وہ بھی خود سے گئے بنانا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے بڑی اچھی کوشش جائے ہیں ماشاءاللہ جیسے زاچوں سے ملیں ان سے گپ شپ کریں ایک دن کم سے کم ان کے ساتھ آپ گزاریں تو آپ کو فیل ہو سکے کہ ان بچوں کا رہنا سانا کیسے اور آپ کا رہنا سانا کیسے ہم تو ایسی میں بیٹھے ہوتے ہیں ہم تو بہت یاشیاں کر رہے ہوتے ہیں جو اپنے گھروں میں جو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تصور بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم کچھ ٹائم ان بچوں کے لیے نکالیں اور ان کے لیے کچھ کریں تاکہ ان کا مستقل بھی اچھا گزریں اس ٹائم مناسا جمیہ پاکٹوی٤ علیہ وسلم